موسیقی اسلام علیکم ویلکم بیک تو مائی چینل کوکنگ ویچ شاہدہ سمر کیسے ہیں آپ ہم بہت سمپل اور مزیدار سی ریسپی بنا رہے ہیں آج ہم سمپل پکوڑے بنا رہے ہیں جو ہر گھر میں بنتے ہیں لیکن یہ میری ریسپی ہے جس طرح میں بناتی ہوں تو ایک دفعہ اس طرح بھی بنا کے دیکھئے گا تو آپ کو ضرور مزا آئے گا اس کے لئے یہاں پہ میں نے رکھا ہوا ہے ایک کپ یہاں پہ میں نے بیسن لیا ہوا ہے تقریبا 200 گرام یہاں بیسن رکھا ہوا ہے اور دو میں نے یہاں پہ علو کٹ کے رکھے میں سلائسز میں اب میں ڈالوں گی ہاف ٹی سپون یہاں ڈالوں گی میں سالٹ اور ہاف ٹی سپون میں ڈالوں گی پسی ہوئی لال میریج اور ہاف ٹی سپون مجھے چاہیے کٹی ہوئی لال میریج اور ون ٹی سپون یہاں مجھے چاہیے سفیز زیرہ اور ون ٹی سپون مجھے چاہیے یہاں پسا ہوا دھنیا اور یہاں پہ بیکن پاورڈر مجھے چاہیے ہاف ٹی سپون کیونکہ ہم نے فلفی سے اور سوف سے بنانا ہے اس لئے ہاف ٹی سپون یہاں پہ میں بیکنگ پاڈر کا ایڈ کروں گی اور اس کے بعد ہم ڈائر ایٹ اس میں پانی ڈال کے اس کا اچھا سا میتھڈ بنا لیں گے مکس کریں گے اچھی طرح بہت زیادہ اس کو تھک بھی نہیں کرنا ہم نے اور بہت زیادہ اس کو پتلا بھی نہیں رکھنا یہ دیکھیں جی اچھی طرح ہم اس کو بیٹ کر لیں گے اچھی طرح میں نے بیسن کو مسالوں کے ساتھ بیٹ کر لیا اور اتنا ہمیں یہ میتھڈ چاہیے اتنا ہمیں تھک چاہیے یہ دیکھیں اب ہم پکوڑے بنانا ہے سٹارٹ کریں گے اور اب میں اس میں کلنجی کے پندرہ سے بیس دانیں ایڈ کروں گی کیونکہ میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا کہ اللہ تعالی نے اس میں بہت شفا رکھ کیے ہر بیماری کی شفا ہے کلنجی میں صرف سوائے موت کے اور ہر چیز کے لیے ہر بیماری کے لیے یہ فائدہ مند ہے تو ہر چیز میں اس کا ضرور جس کیا کریں کلنجی آئل ہم نے گرم کر دیا اور ہم نے اچھا آئل گرم کرنا ہے اور اس کے بعد ون بے ون کر کے میں اس میں ڈالتی جاؤں گی پکوڑے اور خوصورا سا گولڈن کلر ہونے پہ میں اس کو نکال دوں گی اور آپ جو ہیں بیکنگ پاوڈر آپ ہر چیز میں یوز کیا کریں کیونکہ ہمارے پاس جو بیکنگ پاوڈر ہوتا ہے اور جو ہم سوڈا لیتے ہیں کھلا اس میں بہت زیادہ فرق ہوتا ہے اگر ہم اس میں دائی بڑے بھی بناتے ہیں تو اس میں گھٹھنیا بننے کے چانسز ہوتے ہیں اگر آپ کو میٹھے سوڈے کی جگہ اگر بیکنگ پاوڈر یوز کریں گی تو آپ کو بہت شفا رکھیں گے بہت اچھی ریسٹی ملے گی اور بہت فلفی چیز بنے گی اس سے آپ کی تو اس لیے میں نے یہاں پہ بیکنگ پاوڈر کا یوز کیا ہے تو آپ بھی ضرور ایک دفع کر کے دیکھیں آپ کو بہت اچھا ریزلٹ ملے گا یہ دیکھیں یہ ڈال دیئے بس میں گولڈن ہونے پہ ان کو نکال لوں گی یہ لیں جی ہم نے بلکل گولڈن کر لی ہیں بہت ہی خوبصورا سا کلر آ چکا ہے پکوروں پہ اور بہت ہی سوفٹ بنے بہت ہی فلفی آپ اس کو چیک کریں اس کا ریزن جی ہے کہ ہم نے بیکنگ سوڈے کا اس میں اس میں بیکنگ سوڈے کا ہم نے سوئی بیکنگ پاوڈر کا ہم نے اس میں یوز کیا تھا اور اسی لیے یہ بہت ہی سوفٹ بنے اور اب ہم ان کو نکال لیں گے یہ لے جی بہت ہی مزے کی ریسیپی ہم نے ریڈی کر لیے بہت ہی سوفٹ اور فلفی ہم نے پکوڑے کر لیے ہیں ریڈی اور آج کی ریسیپی ہماری ہو گئے دن آپ بھی بنائیں خوب بنجوائے کریں اور مجھے کمنٹ میں ضرور بتائیں چینل کو لائک کریں سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو شیئر کریں اپنے فرینڈز اور فیملی والوں کے ساتھ ہم ملیں گے کل کسی اچھی سی ویڈیو کے ساتھ اللہ حافظ